سندھ میں سیلاب کے اثرات تحال برقرار سیلاب جینے کے سبی اسفاق بہا لے گیا متعدد دہاتوں سے سیلابی پانی کی نکاسی کی راہ نہ نکل سکی بہا لے کی کاروائیاں اوٹ کے مومے زیرے کے برابر کھولے آسمان تلے بیچے متاثرین کے پاس سردی سے نمٹنے کے لیے گرم کپڑے لہاو کمبل اور سردھوائیں روکنے کے لیے مناسب خیمے میسر نہیں دادو میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں درختوں پر مکڑیوں کے جالے سڑک غارنما بن گئی سیلاب سے درخت بھی متاثر درختوں پر مکڑی کے جالے خوفناک منظر پیش کرنے لگی سردی زیادہ گیس نہ ہونے کے برابر مہنگی لپی جی پہنچ سے دور اندن خریدنا بھی مشکل ہو گیا شہری شدید پریشان ہائر مہنگائی شہریوں کی جان پر بنائی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں حیران کو نظافہ اشائق رنوش کی آسمان کو چھوٹی قیمتوں سے ہر ایک پریشان خریداری کے لیے آئے افراد مایوس لوٹنے پر مچھو موسم کی تبدیلی کے ساتھ پہناوے بھی بدل گئے چکوال کے چوراہوں اور اہم شہرہوں پر لنڈا بازار سچ گئے مہنگائی نے لنڈا بازاروں کو بھی نہ بخشا غریب عوام سستے گرم ملبوسات خریدنے سے بھی قاسر سردی کی شدت میں اضافہ بہاول نگر میں جگہ جگہ ممپھلی کے سٹال سچ گئے ممپھلی بھی مہنگائی کے دلدل میں پھس گئی دام پوچھتے کی جیب کا ساتھ دینے سے انکار ممپھلی خریدنا غریب آدمی کے بس کی بات نہ رہی ڈیرہ غازی خان میں سرکاری آٹا نایاب مہنگائی کی چکی میں پسٹے آبام کے لیے روٹی کا حصول بھی مشکل آٹے کے حصول کے لیے آئے شکری لمبی قطاروں میں کھڑے رہنے کے باوجود خالی ہاتھ لوٹنے لگے چوک سرور شہید میں نہری پانی کی کمی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا کاشتکار مہنگے داموں ڈیزل خرید کر فصلے سیراف کرنے پر مچبور گندوں کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا دائرہ دین پنخ میں ریڑی بانوں نے سڑکوں کے اطراف پر ڈیرے جمالیے چافک مسائل اور حادثات میں اضافہ چافک کا گھنٹو جام رہتا معبول شہری پریشان انتظام یا لا پتا جہانیاں شہر کچھرا کھنٹی کا منظر پیش کرنے لگا ہر طرف کچھرے کے جھیر لگ گئے تاخون کے سبب بیماریاں عام ہو گئی انتظام یاں کو متعدد بار آگاہ کیا مگر کوئی شنوائی نہیں کی کوئی شہریوں کی دوہائی بہاول پروے نکاسی آپ کا نظام درہم برہم گلی محلے طالب کا منظر پیش کرنے لگے پینے کے ساف پانی میں نالیوں اور گٹروں کے پانی کی آمیزش ہونے لگی علاقہ مکینوں کا عالی حکام سے نوچس لینے کا مطالب صادق آباد کے نجی سکول پیش سپورٹس گالا کا اینکات کی آگیا طلبہ طالبات میں مختلف ٹیابلوں پیش کر کے شرکہ سے خوب دات وصول کی اور مبارک پر میں بھی موسم سرما کی سوغا کینو پکر تیاغ ہو گیا کینو زائقے اور لذت کے لحاظ سے اپنی منفرد پہچان رکھتا موسیقی